یہ بہت مبارک بادی کے قابل ہے آپ حضرات اصول یہ ہے کہ جہاں کام ہو وہاں قیام کریں جہاں کام ہو وہاں قیام کریں میں آپ سے بہت اہمیت سے یہ بات ارز کر رہا ہوں جہاں کام نہیں ہوگا وہاں پر آپ قیام کریں گے آپ کی صلاحیتیں بجھ جائے گی آپ اپنے آپ کے ناکارے پن کا حساس کریں گے آپ کے لئے سب کچھ ٹھیک دیکھے گا علاقے میں اتنے علماء ہیں اتنے مدرسے ہیں اتنے سو طلبہ ہیں میرے علاقے میں ضرورت ہی کیا ہے کام کرنے کی صلاحیتیں بجھ جائے گی بہت مقصد ہے میرا ایک چلہ بنارس میں لگا عرب جماعت کے ساتھ رمضان میں لگا ہر گھر میں دو تین آلی ہیں بھاگل پور بہار کا ایک صلاح ہے اس کے دہاتوں میں علماء کی اتنی بڑی تعداد پٹنا شہر کا ایک محلہ ہے صادق پور سید احمد شہید رحمت اللہ کے قافلے میں کافی ساتھ دیا انہوں نے حضرت علیمیہ نظیر رحمت اللہ کے لوگوں نے کتاب لکھی ہے صادقین صادق پور مبارک پور کا علاقہ ہے پورا معروف کا علاقہ ہے آزمگرزی لے گا ان علاقوں کے اندر بہت کم علماء ہیں جو اپنے خول سے نکلے ہیں اپنا میدان انہوں نے بنایا ہے نئے میدان کا انتخاب کیا ہے یا ان کی قابلیت اس درجے تھی کہ دنیا والوں نے ان کو بلایا جیسے آری احمد اللہ صاحب بھاگل پوری ڈابل والے جا کر لے کر یا بعض شیوخ حدیث ایسے ہیں کہ پورا معروف جا کر لیا گیا نمت اللہ صاحب عظمی معروفی مزارلوم کے ایک استاد تھے دو کتابیں ان کی ایک عالمی تاریخ اور منتخب التواریخ منا عثمان صاحب معروفی مزارلوم کے استاد تھے استاد حدیث منا زمین عابدین صاحب معروفی انہی کے شاگرد ہیں یہ منا رزوان الدین صاحب معروفی اکل قوان کے شیخ نبی صاحب جہاں پر کام ہو وہاں پر تیار آپ حضرات نے بڑی قابلیت ہے مجھے یاد آیا کہ گلبرگا کے اندر ایک محلہ ہے بنجر علاقہ ہے وہاں پر پالنپور کے ہی ایک ساتھی نے مدرسہ قائم کیا اجمیر میں ایک گجراتی عالم نے ہی ادارہ قائم کیا آفریقہ کے کئی ملکوں میں ایک مرتبہ محچلہ لگانے گیا تھا غالباً مرکز گیا تھا تو دیوبن جا رہے تھے ہم دو تو راستے میں ایک اور عالم بھی جانا چاہ رہے تھے دیوبن ساتھ میں آنے لگے میں نے ان سے پوچھ آپ کہاں کہ ہیں گجراتی تھے بار بار ڈوس کا ہوں کیا ترتیب ہے آپ کے کام کرنے کی کہاں دو دن ہفتے میں کاروبار کرتا ہوں ایک چھوٹی سی ٹرالی ہے سامان رکھ کر پھیرہ لگا لیتا ہوں ایک دن سامان بیچ دیتے ہیں ہم لوگ دوسرے دن سامان پیسے وصل کر لیتے ہیں باقی کے ایام صرف پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ ہے آپ حضرات کا جس برادری سے تعلق ہے ہمیں بھی تو راہت نہیں رہے گی میرے ہانسوڑ کی بے تقلق دوست ہے بمبائی گھومنے کا شوق ہوتا ہے تو میں نے ہم لوگ پوچھتے میں بمبائی آنگا تو ملے گا تو وہ کہتا تھا کہ روٹلا ملے گا ہوتلا نہیں ملے گا ٹھکانہ تو دے سکتا ہوں گھر اتنی تنگ ہے کھانا دے سکتا ہوں ٹھکانہ نہیں دے سکتا ہوں کیا کرنا ہے فراغت کے بعد اچھ ایم ٹی ہوتل موٹر تبیلہ ہوتل موٹر تبیلہ تجارت بری چیز نہیں ہے اور آپ کی قوم نے بہت اچھے انداز میں تجارت کو سمالا ہے لیکن تجارت اتنی غالب نہ آئے کہ دین کی خدمت چھوڑ جائے تجارت اتنی غالب نہ آئے کہ دین کی خدمت کا ہلکاپن آ جائے دوسری ذرائع عمدنی کے حاصل ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ آدمی دین کی خدمت سے مستغنی بننے لگ جائے اس لئے کہ ذریعہ معاش دوسرا مل چکا ہے مجھے اب اس کی کیا ضرورت ہے بہت سے علماء ہیں جن کی بڑی بڑی تجارتیں ہیں لیکن خدمت دین کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے مکتب سے اپنے رشتے کو جوڑ کر رکھا ہے ادارے کی تدریس سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا ہے متعلی سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا ہے کتب بینی اور تدریس آب حیات ہے عالم بھی عامی بن جائے گا اگر کتب بینی اور تدریس سے اس کا تعلق نہ ہو آنے والی عورتوں کا ذہن جیسے بنایا جاتا ہے ویسے ہی وہ کام کرتی ہے پہلے سے ہی ذہن بنا دیا جائے جن کو تمہاری مانے جنا نہیں ہے بعض دوستیاں اتنی گہری ہو جاتی ہیں کہ رشتوں سے بدل جاتی ہیں ہر جگہ پر آر آدمی دیکھتا ہے ہماری علاقے میں بعض یو پی کے علماء آئے انہوں نے پورے زلے کو کھڑا کر دیا آپ میں سے بعض لوگ ہیں جو آفریقہ کے ملکوں کو گئے یورپ کے ملکوں کو گئے پورے مرکز کو کھڑا کر دیا آفیس پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے پڑا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں یورپ کے لیے بھیجا اور انہوں نے پورے یورپ کے بیڑے کو اٹھایا اجنبیت اور غرابت یا غربت کی وجہ سے طبیعت کو ہٹانا نہیں چاہیے بنا بنائے میدان آسانی سے نہیں ملتا ہے مناسبت بہت جلدی پیدا نہیں ہوتی ہے اور ایک پچیس سال کی تدریس ہو تو آدمی اپنے شاگردوں کو پھولتا پھلتا ہوا دیکھ سکتا ہے ایک علاقے کو لہلہاتا ہوا دیکھ سکتا ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نتیجے کو دیکھیں آخرت تو ہے ہی قبولیت تو ہے ہی لیکن یہ ہے کہ کام کے کچھ نتائج بھی آپ نہیں دیکھ لے گا اگر اپنی ابرتی جوانی میں یک سوئی کے ساتھ پچیس تیس سال کا عرصہ ایک علاقے میں گزار دے زندگی کا مشیر ہونا چاہیے آپ کے علاقے میں خانقاہی نظام کبھی اچھا ریوان ہے لیکن وہی کہ رسمیت نہ ہو ہوا لگی ہو ابھی عادل آباد کے ہمارے ایک بڑے بزرگ کے بیٹے ہیں مرانا یاقوب صاحب عادل آبادی ان کے بھائی نے ایک جگہ کی امامت کو چھوڑنا چاہا بددل ہو کر چھوڑنا چاہا تو انہوں نے اپنے بھائی کو نصیحت کی علماء کی صحبت پائے ہوئے ہیں غیر رسمی طور پر فراغت بھی حاصل کر لی ہے بہت وسیع المطالعہ ہے طویل صحبت ہے انہوں نے اپنے بھائی کو نصیحت کی خط میں موجود ہے خط لکھ کر بھیجا کہ جب تک مکہ والوں نے نکالا نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے رہے ہیں جب تک آپ کو مسجد والے نہ نکالیں اس وقت تک آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے روزی کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے روزی کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو والد کے انتقال کے بعد اس بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو باپ کا مقام دے دی ہے کیسے قدم آدمی کے جم جاتے ہیں طبیعت بہکنے سے رک جاتی ہے اپنے ذاتی معاملات پر نظر کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے جب آدمی اپنے بڑوں کے پاس جاتا رہے ضمیر چوٹ لگاتے رہتا ہے شرمندگی کا احساس رہتا ہے نہیں پوچھیں گے تب بھی جرائم یاد آتے رہیں گے کہ فلانی بات انہوں نے کہی تھی میں نے عمل نہیں کیا تو اپنی زندگی کا مشیر واقعی ہونا چاہیے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے لوگ منمانے طور پر کر لیتے ہیں بڑوں سے پوچھیں گے ایک علاقے سے دوسری علاقے منتقل ہو جانا بنے بنائے دین کے میدان کو چھوڑ دینا یہ کوئی زندگی کا سادہ سیدھا فیصلہ نہیں ہے اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر طالب علم کی عملی زندگی اونچی ہو استاد کی عملی زندگی نیچی ہو کم تر ہو تو استاد کا وقار طالب علم کی نظر میں کیا باقی رہے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا کردار ان سے بلند ہوتا یہ تحجد میں نظر آتے یا اشراق میں نظر آتے یا ابوابین میں نظر آتے حضرت تھانوی فرماتے ہیں ریا الشیخی خیر من اخلاص المرید شیخ کی ریاکاری بعض مرتبہ مرید کے اخلاص سے بھی ویتر ہوتی ہے تو شیخ کے بعض اعمال مقتدائیت کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں تو عمل کی طرف آتے ہیں یا آ چکے ہیں تو تقویت آتی ہے حضرت حکم علمت فرماتے ہیں یہ علماء کی بے عملی کے دو نقصانات ہیں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ عوام میں بے عملی پر بے باقی پیدا ہو جائے گی مولی صاحبی جماعت کی نماز نہیں پھرتے ہمیں کیا ہے فجر میں وہی نظر نہیں آتے ہمیں کیا ہے وہی سود لیتے ہمیں کیا ہے وہی ڈاڑی کارتے ہمیں کیا ہے عوام میں بے باقی پیدا ہو جاتی ہے ہماری بے عملی کی وجہ سے اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ہر طبقے میں ہر قسم کے لوگ ہیں لیکن عوام پورے طبقے علماء کو متعون کر دیتی ہیں عوام پورے طبقے علماء کو متعون کر دیتی ہیں اس سے بچنا چاہیے کہ میں اس کا سبب نہ بنو چڑھیا کا شکار کیا جاتا تھا شکاری کے لباس میں چڑھیا ہمیشہ بچ جاتی تو ایک مرتبہ شکاری درویشانہ لباس پہن کر آیا تو چڑھیا مطمئن تھی کہ یہ تو درویش یہ شکاری کہا ہے صوفی جی ہے ملہ جی ہے لیکن اس نے بھی جال ڈالا شکار ہو گئے تو چڑھیا نے شکار ہونے کے بعد مقدمہ دائر کیا قاضی کے پاس قاضی صاحب نے کہا جال ڈالا گیا پکڑ لیا گیا شکار بن گیا اب ناراضگی کس بات پر ہے تو چڑھیا نے جواب دیا ہمیں نہ زبا ہونے پر شکوا ہے نہ پکڑے جانے پر نہ ہم اس کے لئے پیدا ہوئے ہیں اس سے کوئی ناراضگی ہے ہمیں شکایت اس بات پر ہے کہ اسے شکار کرنا ہی تھا تو شکاری کے لباس میں آتا درویشی کے لباس میں نہ آتا صوفیانہ لباس میں نہ آتا مولایانہ لباس میں نہ آتا مولویانہ لباس میں نہ آتا پارساؤں کے لباس میں نہ آتا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کو یاد رہے مانے نہ مانے آپ مقتدہ ہیں مانے نہ مانے آپ کی زندگی علی روسی لاشاد ہے آپ کو یاد رہے نہ رہے آپ کی اداوں پر ہر ایک کی نظر ہے مفتال الخیر بھی بن جائے گا مغلاق الشر بھی بن جائے گا اگر واقعی عالی کردار کے ساتھ آدمی چلے مانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بحروپیہ تھا اور بحروپیہ کی عادت یہ تھی کہ ہر ایک کا بھیز بدل لیتا لوگ پہچام ہی نہیں پاتے اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں مزرگوں کا بھیز بدل لوں گا آپ مجھے نہیں پہچان سکے بادشاہ نے کہا میں تو جس صورت میں آگیا میں تجھے پہچان رہا اس پر شرط ہوئی ہاں ٹھیک ہے جا کر اس نے ایک علاقے کے اندر کونہ پکڑ لیا شیخ کا لباس ڈاڑی چوہا جو پیچ پینا جاتا تھا معمولات تذبیر رجوع لوگوں کا بڑھ گیا بہت دن گزر گئے بادشاہ وقت کا وہاں سے گزر ہوا تو لوگوں نے کہا بھو بڑے اللہ والے یہاں پر رہتے ہیں صاحب تو پہنچا وہ دعا کی درخواست کی جانے لگا تو بڑی رقم نظر آنے کی طور پر پیش کی حضرت حدیعہ قبول کر لیتی فرملات مار دیا دنیا پیش کرتا ہے میرے صاحب نکل جا یہاں سے اور عظمت میں اضافہ ہو گیا کہ صاحب کے اندر اتنا زہد ہے تو بادشاہ جانے لگا جب باہر نکل گیا تو بہروپیہ دوڑے میں پیچھے آیا پہچانا مجھے اچھا تو ہی ہے جیت گیا بھئی انعام کیا تہوادہ تمہارا انعام دے دیا جائے گا بادشاہ نے انعام دے کر کہا کہ اس سے بڑی چیز تو میں نے بطور نظرانے کے تجھے دے دی تھی وہ رکھ لیتا تو اس بہروپیہ نے کہا کہ حضرت میں ضرور رکھ لیتا لیکن جو میں نے بھیس پہنا تھا اس کا تقاضہ یہی تھا کہ میں استغناء کا مظاہرہ کرتا حقیقت میں استغناء میرے دل میں نہیں ہے دنیا کی طلب ہی بسی ہوئی ہے لیکن اس سفید پوشی کا تقاضہ یہی تھا اس مولویانہ بھیس کا تقاضہ یہی تھا فرماتے تھے ظاہر بنانے پر اللہ نے اس کو اتنا دے دیا باطن بھی بن جاتا ہے تو اللہ کتنا دے دیتے ہیں نہ کالی پر اللہ نے اتنا دے دیا حقیقت پر اللہ کتنا دے دیتے ہیں شباہت پر جب اتنا دے دیا تو اس لیے بھائی بہت بڑی بات ہے کہ چھٹیوں کے زمانے میں اگر سہولت ہو معاشرتی تقاضے نہ ہو طلبہ کے ساتھ وقت لگنا چاہیے سال بھر میں چوبیس گھنٹے کی جماعتیں آس پاس کے علاقوں میں جا رہی ہوں جزیرہ بننے والے مدرسے بانجھ رہ جائیں گے جزیرہ بننے والے مدرسے اپنے اثرات زیادہ ظاہر کر نہیں پائیں گے میں آپ سے ایک مدرسے کا واقعہ سناتا ہوں کشتہ پور ہمارے پاس ایک مدرسہ ہے منا فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ ایک علم تھے وہاں پر پچیس گاؤں میں کوئی جنازہ ان کے مشورے کے بغر نہیں ہوتا تھا نکاح طلاق کا کوئی واقعہ ان کے مشورے کے بغر حل نہیں ہوتا تھا پچیس گاؤں سے اتنی گہری وابستگی ہے تو آپ حضرات کا طلبہ کے ذریعے سے علاقے کے ایک گاؤں سے ربط ہونا چاہیے منا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی برادری کو جمع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میری برادری کے تین کاروبار ہیں وہ ایچیمٹی اور اس زمانے کے علماء کو مکلف کیا کہ ایک ایک توقع کے پاس جا کر ملاقات کیجئے اور ملاقات کر کے ان کے سوالات کی روشنی میں جوابات مرتب کر کے شائع کیجئے ہیں تو ڈابہل سے غالباً مفتی صاحب کی نگرانی میں ہوتل کے کاروبار سے مطالق کتابچہ شائع ہوا وہ تو میرے تک پہنچ چکا باقی کتابچہ میری نظر سے نہیں گزرے لیکن آپ کے ذریعے سے امت کے ایک ایک شعبے میں ان کے متعلقہ شعبے کا دین پہنچ جائے اس سلسلے میں مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے افتابیہ آپ نے کیا ہے اب امنا سے اختلاط بھی ہوگا تجار کی رہبری بھی ہوگی ہر موقع کی مناسبت سے ہر مہینے کی مناسبت سے جو فضائل اور مسائل شائع کیے جانے چاہیے آپ حضرات کی طرف سے شائع ہونے چاہیے ایسے بنجر علاقوں میں بطور خاص جن اکابر نے کام کیا ہے ان کے کام کرنے کے ڈھنگی عجیب ہے صرف ایک مثال میں عرض کرتا ہوں ہمارے عدگیر کے علاقے میں شاہ عبدالغفور صاحب قدب دکر رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام کے خلیفہ تھے بہت ہی جفاکش اللہ نے سعادت دی کہ میں نے اپنے بہت بچپن میں ان کو آخری دنوں میں دیکھا بہت ہی ذاکر قسم کے شاغل قسم کی شخصیت تھی ان کے پاس آج ایک بیدر کے عالم زندہ ہیں انہوں نے صبح میں داخلہ لیا شام تک ان کا نورانی قائدہ مکمل ہو گیا دو ڈھائی سال میں دھاڑوں دیوان نے داخلے کے قابل بنا دیا ان کو کیونکہ ان کے پاس نصاب اور نظام اور لگا بندھا کوئی سسٹم نہیں تھا افراد سازی کا غم انہیں سوار تھا علاقوں کو خود مکتفی کرنے کا غم تھا علاقے کے دینی تقاضوں کو مکمل کرنے کا غم تھا کمپنی کا پروڈکٹ باہر کے بازار کو سامنے رکھ کر ہی تیار کیا جاتا ہے فوج کی تیاری باہر کے دشمن کو رکھ کر ہی کی جاتی ہے دوسری مثال میں آپ کو سناتا ہوں ہمارے پاس کرنول کی علاقے میں تلگو زبان کے بڑے ماہیر تھے حضرت مران نوراللہ قادری صاحب رحمت اللہ عنہ بڑے ہی صاحب سفات بقیت السلف اکابر سے بہت گہرہ تعلق قادری سلسلے کی بڑی محنتیں ترجمے کا بڑا کام انہوں نے کیا بیٹھیں گے نکل آ اچھا فانواللہ قادری صاحب رحمت اللہ عنہ زندگی کی بہت کم عیدیں انہوں نے گھر پر پڑھی ہر عید سے پہلے کسی گاؤں میں چلے جاتے اور دن بھر محنت کرتے لیلت الجائزہ زکاة احتقاف روز قضاء فدیہ حج کے پورے مسائل پھر عید کی نماز گاؤں میں پڑھا کر گھر آیا کرتے تھے عام الناس متوجہ ہوتی ہے دل عرم ہوتے ہیں چلو اس موقع سے پیغام پہنچا دیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں موقع کا انتظار کیا کھانا آنے تک دو بات دین کی بھی تو سن لو تو دائی کو مدرس کو مزکی کو یہی فکر رہنی چاہیے کہ آنے والا کسی نہ کسی صحبت میں کوئی نہ کوئی فقی مسئلہ تجوید کا مسئلہ پناہ منیر صاحب کالینا دامت برکات تم نے سنایا تھا ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے دہاتی ان کے پاس آیا آگر کہلنا کہا حضرت میں نورانی قائدہ پڑھوں گا وقت نہیں ہے میرے پاس کہا کوئی بات نہیں ہے کہاں جا رہے کوئی خیت جا رہا لگڑی ہاتھ میں ہے یہ علیف ہے یہ یہ علیف ہے آج کا سبق کیا ہے یہ علیف ہے شام تک بولتے رہنا اسے ہمارے بڑوں نے اتنا نیچے اتر کر اور دوسرے دن آیا آگر کہلنا کہا اس لگڑی کو لٹا دو نیچے نقطہ لگا دو یہ باہ ہے کتنے کتنے جتن کیا کرتے تھے کتنے اتر جائے کرتے تھے ایک مرتبہ میں خالص صف اللہ صاحب کی پاس بیٹھا ہوا تھا تقسیم جاہدات کا ایک مسئلہ صاحب پوچھ رہے تھے حضرت نے تین مرتبہ سمجھا دیا پھر وہ سوال کرنے تھے پھر حضرت کہلنے کے بھائی ہم نے آپ سے یہ کہا ہے ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کتنا حلم چاہیے علم کے ساتھ اور علم کے ساتھ حلم بہت کم جمع ہوتا ہے حلم کے بغیر علم مقبول نہیں ہوتا ہے علم کے بغیر حلم متاثر کن نہیں بنتا ہے امت کو جوڑ نہیں پاتا ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے حلم کے واقعات اکابر کے حلم کے واقعات دسیو ہے بری میں فلم آدمی کہتا ہے سنا ہے آپ مرد الحرام ہے سیدہ مرد شہید سے کہتا ہے ابو حنیفہ سے آ کر کہتا ہے آپ کی اممہ سے ہم نکاح کریں گے کتنا آدمی کا خون ابل جاتا ہے میں آپ سے کہہ دوں آنکر والد کی انتقال کے بعد میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بے موقع بے جوڑ بے تقاضہ اور خود پوچھنے والا بھی اس قابل بھی نہ ہو کسی اعتبار سے مسائل ہر جگہ پر ہیں ف nobody COLALUF فرماتے تھے ساری دنیا کا انسان ایک ہی ہے ساری دنیا کے نفس و شیطان بھی ایک ہی ہے ساری دنیا کے مسائل بھی ایک ہی ہے کامکوڑسی کے مدرسے میں جو مسائل ہیں وہی چندرپور کے مدرسے میں جو چندرپور کے مدرسے میں دارد دیون میں جہاں انسان ہیں وہاں کے مسائل ایک ہی ہیں اس لئے شریعت ایک ہی ہے اس لئے آدمی یہ کہہ کہ جی نہ چورایا کہ آپ کا علاقہ لگے ہمارا علاقہ لگے یہ کہہ کر آدمی جی چورانا چاہتا ہے میدان سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے مسائل ایک ہے مسائل ایک ہے حل کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی تحاصل تباہ اس کا مرض ہے تو اس کا علاج بھی ایک ہی ہر حال میں مولوی بن کر نہیں ڈاکٹر بن کر انجینئر بن کر ریال جمع کر کے ڈالر جمع کر کے امریکہ میں رہیں یا سعودیہ میں رہیں اللہ کی ذات پر واجبی توقل کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہے واجبی درجہ کا توقل صوفیہ کا توقل نہیں کہہ رہا ہم سے اخص الخواس کا توقل نہیں کہہ رہا ہم سے واجبی درجہ کا توقل ایک مرتبہ نظام الدین میں میں آج ہی عظمت بیان کر رہے تھے فرما رہے تھے توقل کی بڑی پیاری باتیں کہا کرتے تھے وہ وہ فرما رہے تھے بغیر مانگے کی اتنا بڑا آسمان دے دیا بغیر مانگے کی اتنی بڑی زمین دے دی کیا وہ تجھے روٹی نہیں دے گا آسمان بڑھائے کیا روٹی بڑی یہ تیری واجبی درجہ کا توقل ہونا چاہیے آدمی کے پاس تیس تیس سال سعودی میں رہتے ہیں ہم نے ان سے کہا بھئی چلو اب تو چلو نا کہا کہ نہیں نہیں پتا نہیں کیا کھاؤں گا جانے کے بعد تین تین نسلیں ہو گئے امریکہ میں اب تو آج جاؤں اب تو دین کے لئے فارغ ہو جاؤں نا تین تیسی نسل چل رہی ہے تمہاری کہا کہ نہیں روزی روٹی کا مسئلہ ہے بے تبکلی فضال صدقات میں واقع ہے نا امام صاحب سے محلے کی یہودی نہیں کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو کھانا دی دیا کریں گے تو بے فکر ہو گئے مختدی نے کہا کہ تجھے محلے کی یہودی پر یقین اللہ کی ذات پر یقین اس نے کہا روٹی دے دیں گے تو تجھے اعتماد آ گیا اللہ نے کہا تو تجھے اعتماد نہیں آیا اس کو بھی دینے والا اللہ ہی ہے اس کا دل بھی اللہ کے آت میں یائدکم الفقر ہمیشہ محنت کرتے رہتا ہوں زندگی کے ہر مرحلے میں اس واقعے سے بہت تقویت ملتی ہے جب بھی میں سوچتا ہوں آپ بیتی میں حضرت نے لکھا ہے والد کا انتقال ہوا کئی سو روپے کا قرض تھا اور تیس روپے کے قریب تنخاطی مذہر العلوم کی حپا نے کہا علیگڑ آ جاؤں تین سو روپے کی تنخواہ ملے گی تیس تین سو زمین آسمان کا فرق ہے شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اپنے پھوبا سے کہ پھوبا جی اب تک تو مجھے قرآن اور حدیث سے ہی پلنے کا اقین ہے جس دن یقین بگڑ جائے گا اس دن آپ کے پاس آ جاؤں گا اب تک تو یقین اسی سے جڑا ہوا ہے جس دن بگڑ جائے گا یقین اس دن آپ کے پاس آ جاؤں گا ہمارے نظام حدرباد نے بلایا تھا شیخ الحدیث صاحب کو دائرت المعارف کی خدمت کے لئے بڑا کام ہو جاتا تحقیق کا تصنیف کا حضرت رحمت اللہ نے ایک ہی جواب دیا کہ بندہ احسان رہنا نہیں چاہتا یہاں خود مختاری کے ساتھ چھوٹے سے مکان میں ہی سئی خدمت ہو رہی ہے کتنے سو طلبہ جو بھی خدمت اللہ نے ان سے لی بندہ احسان ہونا نہیں چاہتا وہاں پر کھوٹی بنگلہ کار سب ملنے والی تھی لکھاوا ہے مہیار زندگی کو انہوں نے ترجی نہیں دی مہیار بندگی کو ترجی مہیار زندگی کے پیچھے نہیں پڑھے کام کے میدان کی وساط پر ان کی نظر تھی کام مجھ سے یاد آیا مجھے بڑا ابراہم صاحب دیولہ دعوت برکاتہ ان کے پاس آج سے تیرہ چودہ پڑھ سال پہ نے گیا کہا حضرت فلانے یورپ ملک کو لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں پر دین کی خدمت کا ہی موقع ہے کیا جانا چاہیے فلانے یورپ کے ملک کو جانا چاہیے تو مہنہ نے اس وقت جواب دیا تھا ایک ہی جملہ کہا تھا انہوں نے بھائی خدمت دین کو اصل بنائیے معاش پیچھی رہے گی خدمت دین کو اصل بنائیے معاش تو پیچھے رہے گی لیکن جملہ کسی کو تو مرکز عقیدت بنائیے نہ کسی کی نصیحت کو تو پلے باندیے نہ کہیں پر تو نفس کی مکاریوں کو چھوڑ دیجئے نہ ہمارے سینئر ساتھی ہیں مفتی محمد بن طیب صاحب قاری امیر حسن ساروں تلالے کے پاس گئے ان کے بھائیوں کی سٹیل کی کمپنیاں ہیں جبائی جدہ میں ملازمتیں ہیں بھائی بھی بڑے انجینئر ہیں بھائیوں نے والدہ والد سے کہہ دیا تھا کہ دس پندرہ پندرہ لاکھ دے دیں گے تجھے کچھ کاروبار کر لے سیٹ اپ کر لے ابھی چھوٹا ہے اور ہمارے دل میں محبت بھی باقی ہے اندہ دور تعاون کر دیں گے آئندہ پتانے ہم لوگ بھی کریں گے نہیں کریں گے تو انہوں نے جا کر قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کی ہیں قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کمگو لوگ ہوا کرتے ہیں بہت سادے انداز میں انہوں نے فرمایا بھائی یہ کیا عقل مندی ہے کہ سونا چاندی چھوڑ کر گائے مٹیے کاروبار کرنے لگ جائے آدمی یہ کیا بات ہوگئی اسے اتنا ہی کام اسے ایک جملے پر وہ کہا کہ نہیں مجھے دین کی خدمت پر جمعہ ہے بہت دیتے ہیں معنوی راستوں سے دیتے ہیں حصی راستوں سے نہیں دیتے ہیں معنوی رزق اصل ہے میرے بھائی حصی رزق اصل نہیں ہے حصی رزق اصل نہیں ہے معنوی رزق اصل ہے سونا چاندی اصل نہیں ہے حیاء اصل ہے چیزیں اصل نہیں ہیں فرما بردار اولاد اصل ہے محلات اصل نہیں ہے جڑے میں خاندان اصل ہے بستر اصل نہیں ہے نیند اصل ہے کپڑے اصل نہیں ہے محبوبیت اصل ہے کرسی اصل نہیں ہے دلوں میں عزت اصل ہے تو اپنی تدریس کو تحریک بنائی جائے اپنی تدریس کو تحریک بنائی جائے اپنی تدریس کو بہت ہی وسیع تصور کے ساتھ ایک ایک طالب علم کے پیچھے ایک خاندان کی تعمیر ذہن میں ہو ایک ایک طالب علم کے پیچھے اس کے خاندان کو بدلنا پیش نظر ہو تو پھر محنت کے انداز بدل جاتے ہیں تعلق رکھنے کا انداز بدل جاتا ہے طالب علم سے نوکر بن کر پڑھانے والا نوکر تیار کر سکتا ہے نوکر بن کر پڑھانے والا مجدد تیار نہیں کر سکتا منقلیب تیار نہیں کر سکتا نوکر ہی تیار کر سکتا ہے تو نوکری کا رخ ذہن سے نکالنا چاہیے نوکری ملازمت زابطہ دوسرے درجے میں رابطہ روحانیت عظیمت کام کا درد اپنے ذمہ دار کی پوری اطاعت کے ساتھ یہ اولین درجے میں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے